اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسجد واقترب صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتی ان اللہ وملائکتہو يصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلہی وصحبیہی و اہل بیتیہی و عطرتیہی اجمعین حضرین اکرام اسلامی مہینے کا پہلا اتوار بعد نماز زہر محدود وقت میں درس کی یہ نشست ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آج کے حاضری ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے آج کا موضوع ہے سجدہ اور اس کی اقسام اور اس کی اہمیت فضیلت قرآن مجید فرقان حمید کی صورت العلق کی آیت شریفہ کا ایک حصہ اس فقیر گناہگار نے تلاوت کیا ہے قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وس جد اور سجدہ کر وقت تھرب اور قریب ہو جا اس آئے کریمہ کو لے کر مفصرین فقہا علماء کرام انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ سجدہ اللہ کے قرب کی ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیکی کی ایک علامت ہے اور ایک سبب ہے یعنی وسیلہ ہے ذریعہ ہے قرب الہی کا کیا سجدہ دین اسلام میں سجدہ بڑی اہمیت رکھتا ہے آپ دیکھیں بار بار سجدے ہوتے ہیں ایک دن میں پانچ وقت نماز ادا کی جاتی ہے اور ہر رکعت میں دو سجدے کیے جاتے ہیں تو آپ سجدوں کو گنتی کریں کہ ایک دن کے اندر ہر نماز میں فرض نماز میں کتنے سجدے ہو جاتے ہیں واجب نماز وطر کی کتنے سجدے ہو جاتے ہیں سنت نمازیں کتنے سجدے ہو جاتے ہیں نفلی نمازیں کتنے سجدے ہو جاتے ہیں تو سجدے ہی سجدے اگر صرف سجدوں کو شمار کیا جائے تو ماشاءاللہ ایک دن میں کئی سجدے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ کرتا ہے اب یہ سجدہ کرنا اور سجدے کو شعور کے ساتھ کرنا دونوں میں فرق ہو گیا اگرچہ دونوں اپنی جگہ درست تھے ہیں سواب تو ہر طرح سے ملتا ہے مگر جیسے کہ قرآن کی تلاوت کوئی کرتا ہے تو ایک تلاوت ہوتی ہے بے سمجھے صرف تلاوت پڑھنا ایک تلاوت ہوتی ہے سمجھ کر پڑھنا کہ کیا کہا گیا ترجمہ کو دیکھنا یا جو کچھ فرمایا اس پر غور کرنا تدبر کرنا یہ شعور ہے تو سواب تو دونوں میں جو بلا سمجھے تلاوت کر رہا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فضول ہے نہیں فضول نہیں ہے ایک کخ بھی اس کو سمجھ نہ آیا ہو لیکن فضول نہیں ہو سکتا قرآن مجید تو وہ نعمت ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے تو پڑھنا عبادت ہے سواب ہے مگر سمجھ کے پڑھنا اور زیادہ اچھا ہے اسی طرح سجدہ کرنا یہ تو انسان کی ضرورت ہے یعنی نماز کی ضرورت ہے کہ نمازوں میں سجدہ فرض ہے ایک رکن ہے نماز کا بغیر اس کے نماز نہیں ہوگی تو وہ تو ہے لیکن سجدے کو کرتے وقت اندر سے فیل کرنا محسوس کرنا کہ میں سجدہ کر رہا ہوں اور سجدہ یہ ہوتا ہے کہ آجزی کی علامت انکساری تظلل اللہ کی بارگاہ میں کیونکہ ایک عام سوچ ہے سمجھنے والی بات کہ جھک جانا محابرے کے طور پر ہم کہتے ہیں بھئی جھک جاؤ جھک جاؤ کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دو یعنی اپنے آپ کو گرا دو تو سجدہ کیا ہے جھک جانا یعنی اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ایسا بنا کے پیش کر دینا کہ یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں تو ہی سب کچھ ہے سجدے میں ظاہر ہے کہ پیشانی بھی لگتی ہے سجدے میں ناک بھی لگتی ہے زمین پر سجدے میں ہاتھوں کی ہتیلیاں بھی لگتی ہیں سجدے میں پیر بھی لگتے ہیں حدیث پاک میں نبی اکرم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ ساتھ ہڈیوں پر سجدہ کروں پیشانی دو ہاتھ دو گھٹنے قدموں کے کنارے یعنی پنجے اور یہ کہ کپڑے اور بال جمع نہ کروں نہ سمیٹوں تو ساتھ آزا پر ساتھ چیزوں پر سجدہ کیا جاتا ہے تب وہ سجدہ کہلاتا ہے کونیاں اٹھی بھی ہوں کلائیاں اٹھی بھی ہوں لیکن ہتھی لیاں لگی بھی ہوں انگلیاں سیدھی ہوں قبلہ کی طرف اور ناک زمین پر لگے پہلے پیشانی ہوں پھر ناک ہو اور ناک پیشانی کے تابعے ہے اور پنجے زمین پر ہوں اور سجدے میں آپ کی پیروں کے انگلیاں سب کے سب قبلہ کی طرف ہوں مڑیوی ہوں یہ تمام سجدے کی تقاضے ہیں اب سجدہ جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سجدہ تو شکل کے اعتبار سے بھی سجدہ ہی ہے اگر آپ کو کوئی سجدے میں گرا ہوا دیکھے گا تو وہ کیا کہے گا یہ سجدے میں یہ ہی کہے گا قیام تو قیام ہوتا ہے رکو تو رکو ہوتا ہے آپ کو قیام میں کھڑا دیکھ کر کوئی نہیں کہے گا آپ سجدے میں ہو رکو میں جھکا ہوا دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہے گا آپ سجدے میں ہو اتحیات میں بیٹھا ہوا دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہے گا آپ سجدے میں ہو لیکن آپ کو کوئی سجدے میں دیکھے گا تو ضرور کہے گا یا سوچے گا یہ سجدے میں سجدے کی حالت میں تو سجدہ تو صورتن بھی سجدہ ہی ہے اصل کیا ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں حقیقتن یعنی شعور کے ساتھ سجدہ کہ جب سجدہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں دل یہ کہے یا اللہ میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں میں تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہوں گر گیا ہوں تیرے سامنے اپنے آپ کو گرا دیا ہے یعنی تظلل کی صورت میں کیونکہ سجدہ جو ہے وہ انتہائی عاجزی کی شکل ہے اب اگر یہ شکل نماز میں ہے تو عبادت کا سجدہ کہلائے گی سجدہ عبادت اور سجدے کی اقسام ہیں قسمیں اس میں سے ایک سجدہ عبادت ہے وہ سب سے اہم سجدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کیلئے کیا جاتا ہے مخلوق میں سے کسی کے لئے سجدہ وہ والا عبادت والا ہو ہی نہیں سکتا اگر ہوگا تو کفر اور شرک ہوگا کیونکہ عبادت صرف اللہ کی ہے تو سجدے عبودیت صرف اور صرف باری تعالیٰ کے لئے قرآن میں ہم کو ذکر ملتا ہے سجدوں کا ایک تو یہی اللہ نے فرمایا وَسْجُدْ وَقْطْطْرِبْ سجدہ کر اور قریب ہو جا تو یہ نماز کا سجدہ جو ہے یہ تو سجدے عبادت ہے یہ صرف اللہ کے لئے اس کے علاوہ جو قرآن میں سجدوں کا ذکر آتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو اس سے پہلے فرشتے پیدا ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا اُسْجُدُ لِآدم آدم کو سجدہ کرو فرشتوں سے فرمایا کس نے اللہ نے اب وہ سجدے عبادت نہیں تھا سجدے عبادت ہوتا تو سجدے عبادت تو کفر اور شرک ہے اللہ کے سوا تو اللہ خود کیسے حکم دیتا کہ سجدہ کرو تو معلوم ہوا کہ وہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا وہ تھا تعظیم کا سجدہ عدب عدب کے لئے جھکو اللہ کی اللہ کے نبی کے سامنے حضرت عزیز سلام نبی تھے رسول بھی تھے صحیفے نازل ہوئے انبیاء کرام پر تو اللہ نے ان کو جو سجدے کا حکم دیا وہ کونسا سجدہ ہوا تعظیمی عدب والا رسپیکٹ پھر ایک اور سجدہ میں ملتا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا سجدہ وہ سجدے تحییت ہے یعنی کہ ایک رسپیکٹ اور ایک عدب کے حوالے سے وہ بھی ہے وہ بھی عبادت والا سجدہ نہیں ہے تو سجدے کی اقسام کے اندر سے عبادت کا جو سجدہ ہے وہ تو کفر اور شر کے سوائے اللہ کے اور کسی کو جائز ہی نہیں ہو سکتا مگر سجدے تعظیمی یہ اس وقت تو تھا اور گزشتہ انبیاء کرام کی شریعتوں میں بھی جائز تھا تعظیمی سجدہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی روک دیا حرام کر دیا گناہ کر دیا کہ سجدے تعظیمی وہ بھی منع کسی کے لئے زندہ کے لئے ہو مردہ کے لئے ہو قبر کے سامنے ہو یہ سب منع ہے سجدے تعظیمی بھی حرام مگر کفر نہیں ہے اگر کسی نے غلطی سے تعظیمی سجدہ کر لیا تو کافر نہیں ہوگا وہ شرک نہیں کہلائے گا گناہ ہوگا یعنی اس سے توبہ کرنا ہوگی حرام کہلائے گا اس سے توبہ کرنی ہوگی وہ کفر نہیں ہے شرک بھی نہیں ہے کیونکہ تعظیمی سجدہ ہے یعنی سجدہ کرنے والا یہ جانتا ہو کہ یہ عبادت کا سجدہ نہیں کر رہا میں ماذا اللہ معبود سمجھ کے تو نہیں کر رہا یہ تو کسی کو کوئی بزرگ سمجھ کے کر رہا ہو یا کسی کو بڑا محترم سمجھ کے سجدہ کر رہا ہو تو تعظیمی تو ہے عبادت کا نہیں ہے اس لیے نہ کفر ہے نہ شرک ہے مگر حرام ہے منائے تو ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی ختم ہو گیا ہے عبادت کا تو ہو گئی نہیں اور تعظیمی بھی نہیں ہو رہا ہے اب رہ گیا کونسا سجدہ سجدہ تلاوت قرآن مجید میں سورتوں میں چودہ مقامات ہیں جہاں سجدہ تلاوت آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سجدہ تلاوت یا تو وہ ہر وقت جب بھی سامنے آ جائے وہ آیت اسی وقت سجدہ کر لے قرآن مجید میں یا بعد میں سارے سجدے ملا کر سجدے کر لے چودہ سجدے وہ سجدے تلاوت ہیں اللہ اکبر کہہ کر بغیرات اٹھائے سجدہ میں چلا جائے اور کھڑا ہو جائے ایک سجدہ ہو گیا یہ سجدے تلاوت کہلاتا ہے اور اس کے علاوہ ایک سجدے صحف ہوتا ہے سجدے صحف نماز میں کسی ایسی غلطی پر ہوتا ہے جس میں کوئی واجب رکن چھوٹ جائے جیسے مثال کے طور پر وطر میں دعا قنوط چھوٹ گئی رہ گئی تو اب آخر میں سلام سے پہلے صرف تشہد پڑھ کر دو سجدے کرے یہ سجدے صحف صحف کا معنی بھول یعنی مجھ سے بھول ہو گئی تھی کوئی واجب رہ گیا بھول میں اب سجدے صحف کر لیا کسی رکن میں تاخیر ہو گئی اتنی تاخیر ہو گئی کہ تین بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کے مقدار بندہ کھڑا ہو گیا تو سجدے صحف یا بھول گیا کچھ پڑھنا اور اس میں اتنی تیر ہو گئی یاد آنے میں کہ تین بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر سجدے صحف ہو جائے گا تو وہ سجدے صحف جو ہے وہ واجب کے ترق پر کیا جاتا ہے ایک اور ہے سجدے شکر یہ بھی ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ شکرانے کا سجدہ یعنی کوئی خوشی کی بات اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب کرے کوئی نعمت کسی کو مل جائے جس پر اس کا جی خوش ہو جائے یا کوئی مراد پالے مثلا آپ نے کوئی دعا کی تھی وہ دعا قبول ہو گئی اچھی دعا اور آپ کے مطلب کی تھی خوشی کی تھی وہ خوشی آپ نے پالی اب اس کے جواب میں اس کے بدلے میں شکر کا سجدہ یہ بھی مسنون ہے اچھا ہے رسول اکرم علیہ صلی اللہ علیہ سلام سے ثابت ہے اب اس کے دو طریقے ہیں یا تو صرف سجدہ کیا جائے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں اور کھڑے ہو جائیں سجدہ شکر ہو گیا یا دو رکعت کم از کم نفل پڑے نیت اب جو نفل آپ پڑیں گے اس میں ظاہر سجدہ تو ہو گئی تو وہ نفل بھی شکر آنے کی ہو گئی اور سجدہ بھی ہو گیا شکر آنے کا دونوں کام ہو جائیں گے تو نبی اکرم علیہ صلی اللہ سلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ شکر آنے کے نفل اور صرف سجدہ شکر غزو بدر میں نبی کریم روف الرعیم صلی اللہ تعالی علیہ سلم کے ساتھ کے سامنے ایک واقعہ آیا کہ ابو جہل جو دشمن تھا اسلام کا پیغمبر اسلام کا اس کو قتل کیا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ سلام کے سامنے جب اس کے سر کو کاٹ کر لائے گیا تو اللہ کے رسول نے شکر کا سجدہ دا کیا شکرانہ یعنی کیونکہ اس سے اسلام کو بہت تکلیف تھی اور وہ گستاق بھی تھا توہین بھی کرتا تھا نبی اکرم علیہ سلام کی تو جب اس کو واصل جہنم کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے شکر کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ تکیئے تو سجدہ شکر جو ہے وہ کسی نعمت کے حصول پر کسی خوشی کے حصول پر کسی دعا کے قبول ہونے پر کسی منت کے پورا ہونے پر مراد ملنے پر سجدہ شکر یہ کرنا اچھا ہے اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ آپ نے عملی طور پر یہ کوئی زبانی یا اللہ تیرا شکر یہ بھی کہنا ہے اچھا لیکن یہ سجدہ جو ہوگا یہ عملی کہہ کچھ تذبیح پڑی یا سجدہ کے اندر شکر آنے کی کوئی دعا پڑی یا دعائی یا کلمات کہے اور پھر سر اٹھا لیا یہ سجدہ شکر ہو جائے گا تو سجدہ عبادت سجدہ تعظیمی سجدہ صحف سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر یہ سجدہ ہیں جو مشہور سجدہ ان میں سے کچھ تو ایسے ہو گئے جو ممنوعات میں سے ہو گئے سجدہ عبادت تو کفر ہو گیا اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا وہ کفر ہو گیا شرک ہو گیا سجدہ تعظیمی وہ حرام ہو گیا گناہ کبیرہ ہو گیا اب رہ گئے سجدہ سجدہ تلاوت تو وہ تلاوت کے موقع پر ہوگا جب سجدہ آ جائے گا جو سجدے تلاوت کی آیت پڑھ رہا ہے اس پر بھی سجدہ واجب ہے اور جو سن رہا ہے اور اسے علم ہے کہ یہ سجدہ تلاوت کا آیت ہے تلاوت کی اس پر بھی سجدہ واجب ہے پڑھنے والے پر سننے والے پر تو وہ سجدہ کرے اب اسی لئے عام طور پر جب نمازوں میں تراوی میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے جب پورا قرآن پڑھا جاتا ہے تو چودہ کے چودہ سجدے تو آئیں گے تو سجدے کیے جاتے آپ نے دیکھا ہوگا تراوی میں حافظ قرآن جب تلاوت کرتا کیونکہ اس میں پورا قرآن پڑھا جاتا سجدہ آنا ہی آنا ہے اب عام آلات میں جب نماز پڑھا ہی جائے گی تو امام کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ آیت پڑھے جس میں سجدہ ہے کیونکہ پھر سجدہ کرنا پڑھ جائے گا تو اس وقت کوشش کرنا چاہئے امام کو کہ کوئی ایسی آیت تلاوت کرے جس میں سجدہ نہ ہو کیونکہ شرط نہیں ہے نا اس کو لازم تو نہیں ہے کہ وہ آیت پڑھے جس میں سجدہ آرہا ہے ورنہ تو اسے بھی سجدہ کرنا پڑھ جائے سارے نمازیوں کو سجدہ کرنا پڑھ جائے اس لئے عام تو کوئی اور آیت تلاوت کر لے تاکہ سہولت ہو اب یہ جو میں نے اقسام بتائیں سجدہ کی یہ تو ہی قسم جو بات میں ارز کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ شعور کے ساتھ سجدہ اور ایک ہے فرض نماز کا سجدہ ہے کہ نفلی نماز کا سجدہ اب میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو سیاء ستہ کی کتاب سی مسلم شریف کی حدیث ہے اور حضرت ابو حرائرہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی وہ روایت کر رہے ہیں قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اقرب ما یقون العبد من رب ہی و ہوا ساجد ف اکسر الدعاء یہ حدیث پاک حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ سلام کہ بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب سجدہ کرتے ہوئے ہوتا ہے تو اس میں دعائیں زیادہ مانگو یہ حدیث پاک اب میں نے جو شروع میں آیتِ قریمہ کا ایک حصہ پڑھا اس میں بھی یہ بات آئی کہ اللہ نے فرمایا سجدہ کر اور قریب ہو جاؤ تو قرآن اور حدیث کو اگر ملا کر دیکھو تطبیق کرو دونوں میں ملا لو دونوں کے موضوعات کو تو پتا چلے گا کہ سجدہ کرتے وقت بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سجدے کے علاوہ قریب نہیں ہے جیسے کہ اللہ تو ہر وقت قریب ہے نا ہر وقت قریب ہے اب بندہ جب اللہ کی طرف دھیان کرتا ہے تو قریب ہو جاتا ہے یہ بندے کی طرف سے قریب ہونا ہے اللہ تو ہے ہی قریب وہ کافر کے بھی قریب ہے وہ مسلم کے بھی قریب ہے کیونکہ اللہ کو ہر ایک کی خبر ہے اللہ شارق سے بھی زیادہ قریب ہے نا نا اقرب قرآن پاک میں اللہ نے فرما ہم اس کی شارق سے بھی زیادہ قریب ہیں انسان کی شارق شارق وہ رگ ہوتی ہے جس کو کٹ دیا جائے تو انسان مر جائے اس کو شارق کہتے ہیں اس میں انسان کی جان ہوتی ہے اللہ فرماتے ہے ہم تو اس سے بھی زیادہ قریب ہیں محسوس کرے گا کہ میں اللہ سے قریب ہوں یعنی کہ احساس پیدا کرے کہ اللہ تو مجھ سے قریب ہے میں تجھ سے قریب ہوں اب ویسے تو نماز پوری نماز جب بندہ کھڑا ہو گیا نماز میں تو اللہ تعالیٰ کے قریب آگیا مگر نماز کے اندر یہ جو سجدے کا رکن سجدہ کرتے ہوئے بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے تو گویا کہ اس طرح اشارہ فرمایا کہ تم اپنے آپ کو سجدے کی حالت میں اللہ سے بہت قریب سمجھو خود کو اس وقت حضور کیا فرما رہے ہیں فاکسر الدعاء فرما اس میں دعائیں زیادہ کیا کرو اب یہ جو حکم ہے یہ زیادہ تر نفلی نماز کے لئے کیونکہ سجدے میں فرض سجدوں میں تو تذبیح پڑی جاتی ہے سبحان ربی العلہ سبحان ربی العلہ سبحان ربی العلہ کم سے کم کے مقدار تین ہے زیادہ کی اگر بندہ اکیلہ نماز پڑھ لائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تین پانچ سات نو اس سے بھی آگے چلا جائے یہ تو اس کی مرضی پر ہے اکیلہ ہے نا اکیلہ پڑھتے ہوئے تو کوئی آپ کو روک نہیں رہا آپ کتنی تذبیعات پڑھ لیکن جماعت کی صورت میں جب امام نماز پڑھ رہا ہو تو امام کے لئے قائدہ یہ بتلایا گیا فقاد ہیں کہ محدود تعداد رکھو کیونکہ تمہارے پیچھے جو لوگ ہیں وہ تمہارے تابع ہیں امام کے تابع ہیں نا بھئی آپ نماز پڑھ رہے ہو پیچھے امام کے جب تک امام سر نہ اٹھائے آپ اٹھا نہیں سکتے جب تک امام سجدے میں نہ جائے آپ جان سکتے کیونکہ آپ تو اس کے پابند ہو اگر پہلے چلے جاؤ گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے گناہ ہے امام سے پہلے سجدے میں چلے جانا امام سے پہلے سر اٹھا لینا یہ منع ہے کیونکہ اس وقت امامت میں آپ تابع ہو اس کے تو اب فرض نماز میں امام کو حکم یہ ہے کہ جیسے کہ آپ لگ گئے سجدے کے اندر لمبے سجدے میں نہیں تو سجدے میں دعا مانگنا فرض میں بیان جواز کے لیے ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ نے فرمایا تو اگر بیان جواز کے لیے کوئی فرض نماز کا سجدہ کر رہا ہے اکیلا تو اس میں دعا بھی کوئی مانگ سکتا ہے تذبیح کے بعد لیکن عام طور پر نہیں عام طور پر تو صرف تذبیح پڑی جائے گی سجدے کی لیکن نفلی نمازوں میں فقہان یہ فرمایا ہے کہ آپ دعائیں مانگا کرو یعنی زیادہ اچھا یہ ہے کہ جب آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہو تو سجدے میں تذبیح تو پڑو مگر اس کے بعد سجدے کے اندر دعائیں مانگ عربی زبان میں مانگ لو اردو زبان میں مانگ یعنی کہ اپنی زبان میں اللہ سے دعا کرو سجدے کے اندر اور ویسے بھی دعا کرتے وقت دعا کرتے وقت اگر آپ سجدے میں چلے جاؤ اور سجدے میں جا کے دعا مانگ تو یہ بھی زیادہ اچھا ہے ہاتھ ہتیلیاں آسمان کی طرف کر کے جیسے ہم دعا کے لئے ہتیلی اٹھاتے ہیں ایسے ہتیلیاں کر کر زمین پر رکھ کر اور خوب دعائیں جو کرنا چاہتے ہو سجدے میں تو کر سکتے میرے خاندان کے بزرگ حضرت صوفی سحمد غنی القادری رحمت اللہ نے اپنے کلام میں جا بجا سجدے کی طرف فضیلت کی طرف اہمیت کی طرف شعور کی طرف اشارہ فرمایا ہمارے خاندان میں جو بزرگ گزرے ہیں صوفیہ میں سے علماء میں سے اولیاء اللہ میں سے انہوں نے مختلف تعلیمات پر ہم کو متوجہ کیا تو ایک جگہ فرماتے یارب جو یاد آئے سجدے پہ کروں سجدہ یارب جو یاد آئے سجدے پہ کروں سجدہ توفیق جو دل پائے سجدے پہ کروں سجدہ ظاہر میں غنی سجدہ باطن میں غنی سجدہ ظاہر میں غنی سجدہ باطن میں غنی سجدہ بن سجدہ نہ چاہ نہ آئے سجدے پہ کروں سجدہ یعنی یہ انہوں نے کیفیت کا اظہار کیا کہ جو عاشق ہیں اللہ کے وہ تو سجدے میں سکون پاتے ہیں قرار پاتے ہیں بیزار نہیں ہوتے سجدے سے بن سجدہ نہ چاہ نہ آئے سجدے پہ کروں سجدہ اور ایک اور گردن جھکائے ہوئے ہے تو پیشانی ٹکائے ہوئے ہے تو ناک لگائے ہوئے ہے تو دیکھنے والا کہے گا سجدے میں اب ہو سکتا تیرے دھیان کئی اور ہو تیرے دل میں کچھ اور ہو نہیں اس طرح اشارہ کیا کہ جب تُو سجدہ کر تو ایسا کر کہ جیسے تُو کی راہ میں کر رہا اور اللہ کی راہ میں تُو فنا ہو رہا ہے گم ہو رہا ہے اپنی ہستی کو مٹا رہا ہے یعنی تیرا سجدہ جو ہے وہ عجزی کا سجدہ ہونا چاہیے عجز انکساری اب اگر کوئی سجدے میں جا کر بھی غرور میں ہو تو سجدہ کیا کرے گا بتاؤ ایک سوال ہے کہ کوئی بندہ بڑا مغرور ہو وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے قیام بھی کر رہا ہے رکوب بھی کر رہا ہے سجدہ بھی کر رہا مگر سجدے میں جانے سے بھی اس کا غرور ختم نہیں ہو رہا تو سجدے کا کیا فائدہ وہ تو بظاہر سجدہ ہوا نا پھر سورتا حقیقتا نہیں ہوا حقیقتا سجدہ کونسا ہے جس کی طرف بزرگوں نے اللہ والوں نے اشارہ کیا کہ سجدہ کرتے ہی غنی ہو جا فنا اگر سچا حق عاشق عزار ہے اگر واقعی سچا عاشق ہے تو پھر تو اپنے آپ کے اندر اجزو انکساری کا اظہار کر دکھا اپنی آجزی کو تاکہ پتا چلے کہ تو واقعی سجدہ کرنے والا ہے ورنہ تو دیکھنے والا کہے گا تو سجدے میں اس کا حاصل تجھے کچھ نہ ہوگا تو یہ جو میں نے ابھی حدیث پاک پڑی اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربی وہو ساجد فاکسر الدعا بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو اس میں تم دعائیں زیادہ مانگا کرو اب اس کو لے کر اس حدیث کو ہمیں اس طرف توجہ سجدوں میں دعائیں بھی مانگ لیا کریں اللہ سے تو اچھی بات ہے مثلا کوئی سجدہ میں گیا سبحانہ رب العالی پڑھ کر اور اس نے دعا مانگ لی رب بنا آتینا فی الدنیا حسنا تاو فی الاخرہ حسنا اللہ مجھے دوزق کے آگ سے بچانا رب اگفر ورحم وانتخرو ایمین اے میرے رب تُو میری بخشش فرما تُو رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے تو یہ کیا ہوا یہ دعائیں ہو گئی تذبیع کے علاوہ تو نفلی نماز میں فقہ نے فرمایا کہ سجدے کے وقت دعائیں بھی زیادہ مانگ لیا کرو اللہ تعالیٰ آج کے درس میں جو ہم نے سنا سجدے کے بارے میں سجدے کی اقسام سجدے کی فضیلت سجدے کی اہمیت اللہ تبارک و تعالی اس کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق اطاف فرمائے اللہ صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی علیہ وصحبی اجمعین یا اللہ آج کے درس کے حاضری کو قبول فرما قرآن اور حدیث میں سے جو کچھ سنا اس کو قبول فرما یا اللہ ہم کو اس کا فیض عطا کر بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر بیماروں کو صحیح شفا عطا کر موزی مولک وبا سے سب کو بچا موزی مولک وبا کو دور فرما کل مخلوق پر رحم فرما آمین 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 یا اللہ ہر مہینہ یہ جو درس اسلامی مہینے کے پہلے اتوار کو ہوتا ہے بعد نماز زہر اے اللہ اس میں ہم کو ہمیشہ اسی طرح حاضری کی توفیق عطا کر اور ایک دوسرے کو دعوت دینے کی توفیق عطا کر آمین یا اللہ جو جو بیمار ہیں یا قب صدیق صاحب اسپطال میں ونٹی لیٹر پر سخت بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہمشیرہ کو صحت کاملہ عطا کرے شفای آجلہ عطا کرے یا اللہ اس درس کے تفیل اس قرآن و حدیث کی برکت سے اس بیمار کو شفا دے دے سہت عطا کر دے سلامتی عطا کر دے آمین 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 یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر بچے بچیوں کے گھروں کو آباد کر آنے جانے والوں کو حفظ و امان میں رکھ گرمی کی لہر دور کر دے رحمت کی بارش فرمائے رحمت کی بارش فرمائے عبر رحمت فرمائے یا اللہ ہر وبا اور وعلا علی و صاحب اجمعین برحمت یا رحمت رحمت لا الہ اللہ محمد صلی اللہ